پاثریبل انکونٹر کیس انڈین آرمی اور ہندوستانی کانون نافذ کرنے والے اداروں پہ ایک بھدنما داغ ہے جس میں ابھی تک کسی بھی ملوث فوجی کو سزا نہیں دی گئی یہاں تک کہ اسے سپریم کورٹ اور سی بی آئی نے کولڈ بلڈڈ مرڈر بھی قرار دیا پچیس مارچ کو میرے فادر جمعہ خان کو اور اس کے ساتھ چار بندے اور ان پانچ بندوں کو موت کے گاٹ اتار دیا جن کو گروں سے نکال کر مارا گیا وہاں پہ تو چودہ سال سے ہم لڑتے آئے تو کوئی ہمیں انصاف نہیں ملائے ہم نے ان کی قبر کھو دی اور سیول نکلے وہ ہمارے یہاں کے سیول آدمی تھے انہوں نے کہا جی وہ پاکستان کے وہ غیر ملکی ملٹن ہیں وہ ہمارے نکلے اس کے بعد ہمیں چودہ سال ہوگے لڑتے رہے یہاں سے لے کر ہائی کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک پہنچے سٹیٹر سے لے کر سنٹرک تک جتنی بھی گورنمنٹ ہے سب چور نکلے عدالت ان کی تھی پولیس ان کی تھی کانون ان کا تھا اور فوج بھی ان کی تھی تو گروں سے نکال کر گریب آدمیوں کو اٹھا کر مار کر بل کلینٹن کو یہ دکھانا تھا کہ یہاں پہ دشتگردی چال رہی ہے آرمی کورٹ مارش کا ہمیں یہی ڈھونگ نظر آ رہا تھا وہ ایک گورنمنٹ کا ہندوستان کا ڈھونگ تھا آرمی کورٹ مارشل لگانے کے لیے تو فائنلی انہوں نے کیس کا کیا کیا اس کو کلوز کیا انہوں نے کیا انہوں نے کلوز بند کر دیا فائل بند کر دیا آرمی کورٹ مارشل تو کیا اس میں لکھا اس نے ہمارے کو کوئی پتہ نہیں صرف یہ اعلان ہوا کہ آرمی نے یہ فائل کلوز کر دی بند کر لیا تو ابھی آپ کا مطالبہ کیا ہے ہمارا مطالبہ یہ ہے جب تک ہم زندے ہیں تب تک ہم اپنے حساب مانگتے رہیں گے اور ان قاتلوں کو سزا دلوانے کے لیے تیار رہیں چور تو چھپ کر جاتا ہے اگر یہ واقعے صحیح ہیں تو یہ اپن میں لگائیں اور اپن میں ری اپن کریں اس کیس کو دوبارہ تو اس کو صحیح واقعے سزا ملنی چاہیے ان قاتلوں کو بے گناہ شہریوں کے لوہکین کا کہنا ہے کہ وہ ہندوستان کی کسی بھی ادارے پر اعتماد ہو چکے ہیں اور ایک گیر جانب دارانہ انٹرنیشنل ادارے سے تحقیقات کا مطالبہ کر رہے ہیں میں شاہ فاطمیر انتنا کے براری آنگن علاقے سے انڈیا انہرڈ کے لئے شکریہ